ایسے وقت میں جب جانا نا کسی کے فیونل میں جب تم گیٹ میں روم میں انٹر عورتوں کو بھی بہت رہا جگہ لیڈی مید میں تم عورتیں جائیں نا تو ان کے لیے بھی جب تم انٹر ہوتے تو کوئی بات نہیں کرنا کوئی بات نہیں کرنا صرف سلوا پڑھتے رہنا اور اگر تم ایک سو مرتبہ پڑھ لو جا کے آئے تک یا وہاں کھڑے رہے گا لاس گفت ہے لاس توفہ ہے غسل خانے میں بیفور جب بری کرنے سے پہلے ابھی تو وہ زمین کا امر ہے نیچے نہیں گیا تو بہترین توفہ اگر تم دینا چاہتے کہ اس کو ایسا سواب ملے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا عجر کیا ہوگا انٹر ہوا تم سرواز شروع کر دل میں پڑھا اللہ حمد وآلہ حمد وآلہ حمد وآلہ حمد وآلہ حمد وآلہ حمد پڑھ کے واپس آؤ باہر کرے ہنڈر ٹائم یا ایک سو دس مٹ پڑھ کے یہ بولو کہ خبر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سو سلوات دے دیئے مثال کی طور پہ دو سو آدمی دو سو آدمیوں نے سلوات کا دعفہ اس کو دیا خبر میں پہنچنے سے پہلے وہ کیا لے گیا اچھا اس کو وہاں کچھ نہیں ملا یہ سارے سلوات پہنچ گئی نیچے خبر میں نیچے پہنچ گئی اب یہ نیچے انٹر وہ بیٹے نے لٹایا پتہ نہیں اس لئے کہ سلوات رحمت ہے تو باہر جب تم پہنچے سو سلوات دے کے باڈی کو چھوڑ دیا باہر آگئے صورت دے کے گلانس دے کا واپس آگئے پھر تم اس کے کافین کو کاندہ دیئے لگ جاتے اس کو لفن کر دیئے تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے تم کو نہیں معلوم کہ نیچے جب وہ پہنچے گا تو اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے لیکن مردے کو معلوم ہے اس لئے کہ مردے کے سامنے سے برزخ کا پردہ ہڑ گیا برزخ کا وہ پردہ ہڑ گیا وہ دیکھ رہا اپنے گریو کو تو جب آپ سلوات کا توفہ ایک ہزار مثال کی طور پر دو ہزار سلوات اس مردے کو پہنچے جب نیچے پہنچتا تو رحم دیکھتا ہے کہ میری خبر میں اب وہ کنکر نہیں ہے میری خبر میں وہ کوئی چھیرانی ہے بلکہ میری خبر میں اللہ کی محمد اور آل محمد میں جو رحمت بھیجی ہے اس رحمت سے اللہ نے میری گریو کو اتنا بڑا کر دیا وہ گھبراتا نہیں پھر اس لئے کہ اس سے پہنچنے سے پہلے سلوات پہنچ گئی اب وہ پوچھتا کہ یہ سیر رحمت اس کو نہیں معلوم کہ سلوات ہے وہ پوچھتا کہ یہ رحمت آئی کیسے تو اسے بتایا جاتا پہنچے جانے کے بعد جو تجھے چھوڑنے آئے تھے ان لوگوں نے دیا اب اس کے سامنے اس لئے کہ جب آپ اس کو نماز جنازہ پڑھتے جب آپ جا کے اس کو ایسا دیکھتے وہ آپ کو دیکھتے رہا یہ مجھے کہ وہ نہیں دیکھ رہا مید روح دیکھتی روح وہی رہی تھی غصر دیرے روح دیکھ رہی آپ کو تم کفر بنا رہے ہیں روح دیکھ رہی اور تم آکے ایسا لائن بنا کے کھڑے جا رہے روح دیکھ رہی روح دیکھ رہی کہ میرا بھائی بھی تھا میرا دوست بھی تھا میرا پارٹنر بھی تھا میرا فرنڈ بھی تھا سب آیا سب کو دیکھ رہی اس کے بعد جب نیچے پہنچتا تو جب یہ رحمت پہنچتی برزق کی پہلی رات پہلا سٹی پہلے تو وہ بولتا ہے ہی ہار میرے دوست ریل فرنڈز ہے کہ انہوں نے مجھے رحمت کے ساتھ رخصت کیا تو اپنے فرنڈ کو اپنے باپ کو اپنے ماں کو اپنے بھائی کو اپنی بہن کو رحمت خدا کے ساتھ تم رخصت کرو وہ سب سے بڑا تفاہ اپنے مننے والے کو جو انسان دیتا ہے یہ پہلا تفاہ دوسرا تفاہ بس یہ آخری بات دوسرا کی ہر آدمی میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا بتا نہیں آپ کو یاد نہیں تین چار سات پہلے پانچ سات پہلے میں نے بولا تھا ہر آدمی اپنے ساتھ ماشاءاللہ ہر آدمی کربلا جا رہا ماشاءاللہ مولا بار بار ہم زیارت کو جائیں سب سے بڑی زیارت ہے مولا حسین کی اللہ سب کو نصیب کرے ہر سال بار بار نصیب کرے اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے زیارت ہے حسین ابن علی کے لیے اور جو جو زائرین وہاں گئے ہیں ان کی خبولیت زیارت کے لیے ان کی جان مال عزت عبر کی حفاظت کے لیے بابا زبادر سر وقت پڑے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے مولا اس نام کے صدقے میں ہم کو معاف کر دیں میرے مولا علی کے نام کے صدقے میں جب آپ ہر آدمی یہاں سے جائے نا کوئی بھی جائے کسی کے فینل میں احمد عباد میں جاؤ بومبے میں جاؤ کئی بھی آپ کسی کے فینل میں جاؤ آپ کا دوست ہے مومن آپ کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مومن ہے مومن کے فینل میں آپ جا رہے ہیں تو کیا کرنا معلوم چلتے وقت گھر سے ہر آدمی ماشاءاللہ کربلا کے ہر مومن کے گھر میں یہاں پہ خاکی شکا ہے سجدگاہ ہے سجدگاہ اپنے جیم میں رکھو ٹیشو میں رکھے جیم میں رکھو جب آپ وہاں پہنچتے اب دیکھیں جب کوئی جاتا ہے اپنے گھر سے وطن سے آپ کے ایٹلانٹر سے کوئی جا رہا ہے فور گوڈ تو جب آپ اس کی فیرول پارٹی ہوتی تو ہر آدمی گفت دیتا تو پوچھنا ایک طریقہ ہے نا کلچر ہے نا مار جب کسی کے فیرول میں تم جاتے آپ کوئی ریٹائر ہوتا کمپنی میں کوئی ریٹائر ہوتا تو کمپنی والے پورے کلیکس جو ہیں اس کے فیرول دیتے ہر آدمی گفت دیتا کارٹ دیتا سب دیتا نا کارٹ بھی کارٹ بھی بتاؤں گا کہ کارٹ کیسا دینا کل ہر آدمی تحفہ دیتا گفت دیتا یار اتنے سال میرے ساتھ تھا اب وہ جا رہا تمہا اس کو تحفہ دیتا تو اب یہ تمہارا مومن تمہارے ساتھ رہنے والا اس چھوڑ کے جا رہا تمہا چلا جو دنیا میں جس کی فیرول ہو رہی اس کو تم بعد میں مل بھی سکتے لیکن یہ تو وہ کہ یہ ایسی جگہ جا رہا کہ جہاں سے پلٹ کے نہیں آئے گا اور یہ ایسی جگہ جا رہا جب ہم سب کو معلوم ایک مسئبت کی جگہ ہے پریشانی کی جگہ ہے تو اس کے لیے آپ بہترین تحفہ کیا ہے ہر آدمی اپنے جیب میں کھا کے شفاہ لے کے جاؤ لے کے جاؤ لے کے جا کے جب باڈی کو نیچے لیٹ آتے وہ زمین پہ اندر خا کے شفاہ دال دو پوچھنے کی ضرورت نہیں تم خا کے شفاہ دال رہے ہیں اس لیے کہ پوچھنا کسی سے نہیں مردے سے پوچھنا ہے اس سے بڑا تحفہ پرائز لیس ایک روپیہ ایک ڈالر ایک سنٹ خرچ رہے ہوا آپ کا کچھ نہیں خرچ ہوا لیکن آپ نے اس کو وہ گولڈ کی مائن دی وہ ایسی مائن ہے گولڈ کی ایسے سونے کی یہ کان ہے کہ وہاں جا کے کوئی مومن پہ کر خا کے شفاہ ہو تو غریب نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ وہ خا کے شفاہ ہے اس کا نامی شفاہ ہے تو وہاں جتنے مریض ہیں ان کے لیے دواء آپ نے ایڈوانس میں بھیج دی تو وہ آپ کو جو دعا ملے گی آپ کو آپ یقین کرو اس کی خا کے شفاہ کی ایمپورنس کل سنو کہ کیا ایمپورنس ہے کتنا بڑا یہ گفت ہے کتنا بڑا یہ توفہ اگر تم پلیٹنم بھی نیچے رکھ دو تو اس وقت مردہ بولے گا مجھے آج پلیٹنم یا ڈائمنس نہیں چاہیے نہ ڈائمنس کامانے والے نہ پلیٹنم کامانے والا نہ گورڈ کامانے والا نہ سلور کامانے والا اس وقت ان ساری چیزوں کی جو جڑ ہے وہ خا کے شفاہ ہے جو سب سے بڑا توفہ تم مومن جماعت کو بڑھ رہا اور جو جو میری مجید سے سکت لائف سن رہا پورے امریکہ یا پوری دنیا میں بومبے میں بھی سنے جاری حیدرباد میں بھی سنے جاری پاکستان میں بھی سنے جاری یاد بات ہوئی سب کو بڑھ رہا جہاں تم جاؤں کسی کے فینرل میں جاؤں برسک کا پہلا گفت مجید نہ جا کے نیچے کھا گا اگر تم کو پرمیشن لینا ہے تو لے لو اس کے بیٹے سے بولے بیٹا میں خا کے شفاہ تمہارے باپ کو لالنا چاہتا ہوں کوئی بیٹا روکے گا نہیں اگر دو سو خا کے شفاہ کی تذبیر پر جائے مثال کی طور پر دو سو سزدگاہ آ جائے نیچے مٹھی ہے وہ مٹھی میں مٹھی مل جائے گی لیکن یہ 200 مثال دے رہا ایکزامپل دے رہا 200 کربلا کی سزدگاہ کتنی بڑی ہوگی پھر پوری برسک کی زندگی اس کو بھوگ نہیں لگے گی جنت کی اس لیے کہ یہ جنت کی مٹھی ہے چھٹے امام کا جملہ یہ جنت کی مٹھی ہے کربلا کی جو پارٹ آف کربلا ہے اس کو جنت میں ٹرانسفر کیا جائے گا یہ کربلا کی خاک سارے گناہوں کو معاف کرتی ہے اور یہی وہ کربلا کی خاک ہے جو پہلا کی برسک میں انسان مومن کو دے سلوات پڑے محمد وعالی محمد کل انشاءاللہ خا کے شفاہ کی جو امپورٹنس برسک میں کام آنے کیا امپورٹنس آدم نے امپورٹنس نہیں بتائی کہ کیا چیز ہے خا کے شفاہ کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان گناہ میں ڈھوپا بھی ہے نا تو اس خاک سے معاف ہو سکتا ہوں میں اس سے زیادہ نہیں بتا ہوں یہ معصومین کے ارشاد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور خاکش شفاہ لے کے جائیں نو گناہ کی ضد اور گناہ ہے ضد کبھی ہمیشہ یاد رکھو ایڈیمنٹ کرو یس میں نے کیا اس کے سامنے کسی کے سامنے نہیں اور آس پر فارگیونیس فارگیونیس کو آس آس پر فارگیونیس کہ اللہ معاف کرو اس کے بعد مومن مومن منتا بس اللہ آپ کو آباد رکھیں کل انشاءاللہ شام میں چھے بجے آرام آرام سنیا نا کل چھوٹی ہے کل بہت امپورٹن نائٹش اشرے اربعین کا پہلا شبہ جمعہ ہے یہ یاد رہو مولا حسین کے چہلوم کے اشرے کا پہلا شبہ جمعہ ویری امپورٹن اگر آپ کے سامنے سے پردے ہٹے تو آپ دیکھیں گے کہ شبہ جمعہ جب کرولا میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے ویری امپورٹن نائٹ ہے کل کی بہت امپورٹن نائٹ ہے سب کو آپ فون کر کے بولو لوں گے کہ ہم کو پہلی شبہ جمعہ امام بارگاہ میں گل گزان ہے یا لکی کہ آپ کو لیا ہولیڈے دوستو کربلا شبہ جمعہ ہزاروں لاکھوں آدمی نارمل تھرز ڈیز بھی ہوتے آپ کو اربعین کی شبہ جمعہ ہر آدمی دور دور سے آتا ہے ایک ہی جملہ باتا سلام علیکہ ہی آپ آپ دیں سلام علیکہ ہی آپ آپ دیں یہ کیوں بولتے ہیں حسین کے اس سلام کا جواب دیتے ہیں جو حسین نے ہم کو کیا کیا بول کے کیا تھا میرے لال میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا ان سے کہنا جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا امبل بنین ٹورز کی نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا ہوں گا امبل بنین ٹورز چینل کو سبسکرائب سبسکرائب بٹن پہ پریس کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے آل نوٹیفکیشن کو ضرور اور آن کیجئے اب آپ کو جو بھی نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اس کی جان کر یوٹیوب آپ تک فورن پہنچا دیں گا